پی ڈی ایم لیکن ایک بات میں وضعت کروں چاہوں گا ہم یہ نہیں سمجھ پہ آئے تھے کہ پاکستان ایٹک مومنٹ اتنا چھا جائے گا آج واقعی اس اہوان کی کارگاہی دیکھ کر واقعی چھا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں ہماریک ان کے ان سے ہے جنرل سپیکر آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تمام زبانیں تمام قبائل ہمارے لیے کابل ہی اس اندرل ممبر نے ہمارے بلوستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے سیاسی اختلاف بھی تھے ان کے ساتھ ان کے قبیلے کا نام اس انداز میں لیا ہے جس کی میں نہ صرف مضمت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے وہ شخص اس ایوان کا حصہ رہے چکے ہیں محمود خان اچکزی صاحب اور میرے خان میں ہم سے زیادہ وہ اردو اچھی طرح بول لیتے ہیں اگر تلفز میں کچھ پرابلم ہے ہمیں کہیں ہم آپ کو سکھا دیں گے وہ اچکزی ہے جی اچکزی نہیں ہے آپ کی نالج کے لیے اس جلسے میں جو باتیں ہوئی ہیں کہا جا رہے گی اردو کے خلاف باتیں ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میں نے جس طرح پہلے کیا اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن تمام زبانیں جو اس ملک بلی جاتی ہیں ان کا بھی اعترام ہونا چاہیے ان کو بھی وہ درجہ دیا جانا چاہیے وہ صوبے اور وہ اقوام ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں شامل ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کی زبانوں کو اس حد تک نظرانداز کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زبانیں بولنا جو ہے بول جائیں یہ آپ کا آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ کہتا ہے ہمیں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے آرٹیکل ٹو فیفٹی ون کی مخالفت خلاف فرضی کیے میں کوٹ کرتا ہوں جی سببیکٹ ٹو آرٹیکل ٹو فیفٹی ون ایکٰ سیکشن of the citizen having a distinct language script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law establish institution for that purpose دوسری جو اہم بات کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر آزاد بلوچان کے نعرے لگائے گئے ہیں کس نے لگائے اچھا ہوا کسی بلوچ کوئی الزام نہ ہمیں تو کب کیا فانسی دی جاتی اور وہ نعرہ کس پر لگائے جا رہا ہے شاہ احمد نورانی کے فرزن پر جس کے آبا و اجداد نے اس ملک کو بنانے میں ان کا ایک بڑا رول تھا ہمیں آئین کی چھوٹی شکوں کی خلافرزی یاد آتی ہے لیکن اس پورے آئین کو جب روندہ جاتا ہے ہمارے وہ جذبات کہاں سوئی ہوئے ہوتے ہیں کیا آرٹیکل سکس اس پورے آئین کا تحفظ کی ہمیں گارنٹی نہیں دیرا آئیں مراد صحیح صاحب ابھی ابھی آپ ایک ریزولیشن لائیں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں جس کسی نے بھی آرٹیکل سکس کی خلافرزی کیے اس کو سرعام فانسی دی جائے چاہے وہ سیویلین ہو چاہے ملٹری ہو چاہے یوڈیچری ہو لائیں آرٹیکل میں آپ کو سپورٹ کروں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں لیکن پورے آئین کی ہمارے لئے جو ہے کوئی عزت اور اہمیت نہیں اور ایک بات میں آپ سے بتایا اچھا اس ہمارے انہیں انہیں سنورانی صاحب نے اپنی وضاعت میں انجریو میں بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا اب جراب سپورٹ صاحب یہ کہہ دیں کہ جی ازار رائق کی جو ہے یہاں پر کوئی گنجائش ہے نہیں اسمبلیوں میں بولنے نہیں دیا جاتا باہر بولنے نہیں دیا جاتا اس طرح کی قراردہ لانے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تو اس پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ایک آئین سوری مارشلہ لگا ہوا ہے یہ باتیں تو مارشلہ میں ہوتی ہیں نا یہ کام مارشلہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اس قراردات سے آپ ان لوگوں کی اس بائد کو انڈوس کر رہے باتوں کو کہ حقیقتا جہاں پر کسی کو ازار رائے کی اجازت نہیں ہوں وہ صرف مارشلہ دور میں ہی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی حکومت کے نمائندے اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مارشلہ نافذ ہے کوئی مانے آئینہ مانے آزاد بلوسان کی کہتے ہیں نارے لگائے گئے ہیں سویکر صاحب چیرمند صاحب آزاد بلوسان کی باتیں کون کر رہے ہیں میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا ہوں آپ تو شاید علم نہ ہو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہو آپ خیر بش مری کے بیٹے ہر بیار مری صاحب جو اس پارلمنٹ کے حصے رہے ہیں نہ ہو آپ اکبر خان بکٹی کے نوا سے براندہ بکٹی صاحب جو اس ملک کے گورنر سوبے کے گورنر رہے ہیں فیدل منسٹر بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر صاحب جو ایک ویل کالیفائیڈ ڈاکٹر تھے اس کو وہاں تک پہنچا دیا گیا جوانٹ سپیکر صاحب میں آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگ کی نالیج کے لیے ہر بیار مری پر جب لنڈن میں یوکے کی ادالتوں میں کیس چل رہا تھا دہشتگردی پلسان کی آزادی کے لیے اور ان کی لیے جو ویٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گوائی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے جنسے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ سیز عمران خان یہ ہے ان کا فیبرری سوری فرائیڈے جنوری ٹو تھاؤزن نائن میں یہ آرٹیکل پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں ہے جس کو میں ایڈٹ کر سکے یہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا ہے اور یہ بلکل بڑا لمبا سٹیٹمنٹ ہے کہیں تو اس کو ایوان کے ریکارڈ کے لیے بھی میں دیکھ سکتا ہوں اس میں بلوستان کی آزادی کی اس نے بات کیے کہ آج جو بلوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا جب ملک کا وزیر اعظم اس وقت کر سکتا ہے تو انہیں سنورانی ہیں اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے تھوڑی سے سزا بنتی ہے جزیروں کی جو بات ہوئی جنوے چیئرمنٹ صاحب کہا جا رہا ہے جی ایک خط کے ذریعے سندھ گورنمنٹ اگر لکھا ہوگے میرے علم میں نہیں کہ کیا ایک خط کے ذریعے سے ہم آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں جزائر سائل یہ ان صوبوں کی ملکیتیں ان میں سے ایک انچ بھی چاہے وہ بلوسان کے جزائر ہوں چاہے سندھ کے جزائر ہوں دور مارشاللہ میں نہ ان کو سرنرک کیا گیا ہے اور نہ ہی جمہوری حکومتوں میں جو ان کو سرنرک کیا جائے گا یہ جزائر ہزاروں سال سے وہاں پر موجود وہاں پر آباد ان مائیگیروں کے ہیں یہ جزائر ہزاروں سال سے اس مٹی سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے ہیں نہ کہ صرف جزائر کا قبضہ کی جارہے ہیں جناب سپیکر صاحب بلوسان میں تو زری زمینے لوگوں کی ڈی اے چے کے نام سے اور صوبہ حکومت کی توسط سے جو ہے صوبہ حکومت کی تیویل میں دیے جا رہے ہیں گوادر جس کو جو ہے کہتا ہے ان کی ترقی کے ہم چانج لگا دیں گے وہاں پر لوگوں کی زری زمینے جو ہزاروں سال سے آباتی امانی ریاست نے امان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی امانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو سرکاری ڈکلیر نہیں کیا لیکن جب پاکستان آیا اور سی پیک آیا ہم تو سمجھتے تھے جی سی پیک ہمارے لیے بڑی ترقی لائے گا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گر کر دیے جائے گا ہمیں بے زمین کر دیے جائے گا تو جو یہ وہ باتیں تھی جن کی میں نے وضاحت کی آپ کا پھر میں شکریہ آدھا کروں گا یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا کہتا ہی کہ جی بانی پاکستان محمد علی جنہ کی مزار کی جو بے رومتی ہوئی ہے اگر کی گئی ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے کیا آبا ایک قوم کے خوابوں کی بے رومتی نہیں کی گئی کیا ان ستر سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس میں دیکھے تھے اس ملک کے لیے کیا اس نے مارشللہ کے خواب دیکھے تھے کیا اس نے ڈی اے چے کے خواب دیکھے تھے کیا اس نے یہاں پر یہ دیکھاتے کہ یہاں پر لوگ جو ہے پاپا جانس کے پیزے کھائیں گے نہیں یہاں پر ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہونی چاہیی تھی کہ یہاں پر جو ہکائیہ ہیں جو صوبے ہیں ان کو برابر وہ چاہے اس زمانے میں اس پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش بنا دیئے گیا میرے خانمے بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوستان میں پانچوہ ملٹری آپریشن کیا جائے گا بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لیے جائیں گی اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوستان کے لخت جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے ماں باو کے سامنے جو پھیک دی جائے گی انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائے دی گئی ہوگی یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا نہیں دی پاپا جانز نے ان کا بھی تو نام لیں صرف نا چلو جی علیوان صاحب آپ میرے لئے قابل اعترام ہیں بائیو تر آپ کو انہوں نے تفہرہ میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی آپ نے کیا کیا جی آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہوتا بڑی نعوض شاہب کی شکریہ مینگل صاحب جی مراج صریف صاحب پوائنٹ آف پرسنل پوائنٹ آف پوائنٹ آف پوائنٹ آف پرسنل مینگلہ موسیقی